امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہتے دیکھا ایک شخص اداس بیٹھ کے کچھ سوچ رہا تھا امام علی علیہ السلام قریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کے دل کے حال کو جان گئے لیکن اس کے اطمنان کے لئے فرمانے لگے آئے بندہ خدا کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا یا علی آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی میرا اس طرح سے خیال نہیں کرتی احترام نہیں کرتی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے باس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو آساس کی مٹی سے بنایا تھی تو عورت کے وجود پہ اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کا احساسات حکومت کرتے ہیں عورت اپنے رشتوں اور زندگیوں کو دل کے ترازوں سے تولتی ہے یاد رکھنا عورت کبھی اپنے مرد سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط رویہ عورت کو دور ہونے پر مجبور کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بیزت کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے باتوں کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو یہیں عورت کے دل سے محبت کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا عورت کے اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لئے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لئے بغاوت ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی تو اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جاتا ہے عزت سے ختم کیا جاتا ہے آساس سے ختم کیا جاتا ہے اپنی عورت کو وہ مقام دو جو وہ اپنے لئے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لئے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا وہ حق تم پر رکھتی ہے اے شخص اگر تم نے اپنی عورت کو یہ چاند چیزیں دے دو تو زندگی بھر تمہاری عورت تمہاری ہی ہوکے رہے گی